لیکن تم ہو بے وکوف، معصوم تمہیں کیا بتایا ان ساری چیزوں تمہیں تو بس ایک فلیٹ پر ٹرخا دیا نہیں صرف فلیٹ نہیں سر باپ نے تو مجھے دو کروڑ حق مہر بھی دیا تھا اور جتنے بھی زیورات تھے وہ سب انہوں نے مجھے بجوا دیا تھے تو یقیناً تم نے یہ سب کچھ گھر میں تو نہیں رکھا ہوگا میں پاگل تھوڑی نہ ہوں جو یہ سب یہاں رکھوں گی میں نے وہ سب کچھ سنبھال کر بینک کے لوکر میں رکھا ہوئے یہ لوکر اسی بینک میں جان تمہارا اکاؤنٹ ہے ہاں ہاں چلو گڑ ویسے کیا ہولیا بنا رکھا ہے تم نے اپنا نہ ہولیا تو ٹھیک کرو اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گے کیونکہ میں جو آگے ہم تمہاری زندگی میں تمہارے ایک ایک لمحے کو حسین بنا دوں گا میں ہاں تیار ہو جاؤ ہم کہیں باہر جائیں گے کھانا کھانے کے ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں اور پھر گھومنے جائیں گے اور شام کا کھانا بھی کسی پڑے سی ریسٹران میں کھائیں گے جو حکم تمہارا ہے یوکے نہیں لے کر جا رہے آپ مجھے ارے کیسے چلے جائیں یوکے وہاں کرونا پھیلا ہویا ہے رسٹرکشنز ہیں چھے مہینے کے لیے پلائٹس بند ہیں اور میرا کاؤنٹ وہ بھی فریز ہو گیا ہے پیسے نہیں نکلوا سکتا اس میں سے اب جب تک پاکستان میں رہنا ہوگا تمہارے پیسوں پہ ہی رہنا ہوگا اور سنو اپنا پاسپورٹ بھی ساتھ ساتھ دوں تاکہ اس پہ ویزا اپلائے کر سکوں بس دعا کر جردی سے پاسپورٹ آجے تمہیں بیزا پر لگوا سکتا آ گیا جائے گا پاسپورٹ آ گیا پاسپورٹ یہ رہا ہے میں کچھ ٹائم میں زرباب سے کچھ پیسے لے کر دے دوں گی نا تجھے موسیقی